اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل رس اس یور بائیولوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سرون ایر سٹوڈنٹس بائیو میں چیپٹر نمبر ٹو نام ہے اس کا ہومیو سٹیسس آج کے لیکچر میں آج کی ویڈیو میں جو لیکچر ہم ڈسکرس کر رہے ہیں جو لیکچر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے آسمو ریگولیشن ان اینیملز ہم نے پلانٹ کے ایکسکریشن کی بھی بات کر لی پلانٹ کے آسمو ریگولیشن کی بھی بات کر لی اب ہم اینیملز کی طرف آ رہے ہیں اور اینیملز کی آسمو ریگولیشن کو دیکھیں گے سٹوڈنٹس اینیملز کو آسمو ریگولیشن کے تبار سے یا اس کے ہیبیٹارٹ کے تبار سے ہم اس کو تین کٹیگری میں ڈیوائٹ کریں گے ایک ہوں گے فریش وارٹر ایک ہوں گے میرائن وارٹر ایک ہوں گے تیرستیل وارٹر کیونکہ ان تینوں قسم کے اورگینزمز نے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے سو پہرے بات کرتے ہیں جی یہ فریش وارٹر اورگینزمز کیا ہوتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ ان کے اندر ان کو اپنے ہیبیٹارٹ کی وجہ سے کیا پرابلم فیس کرنی پڑ لائی تھی اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ہیبیٹارٹ کے حوالے سے ایڈاپٹ کیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فریش وارٹر اورگینزمز کون ہوتے ہیں جو اورگینزمز فریش وارٹر میں پائے جائیں ان کو ہم فریش وارٹر اورگینزمز کہتے ہیں فریش وارٹر کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں میٹھا پانی جیسے کہ دریا ہو گیا جھیل ہو گئی ان جگہوں پہ ان فریش وارٹر بوڈیز میں جتنا بھی اورگینزم ہوگا اور فریش وارٹر کی سکو کہا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا زیادہ اور نمک کم ہوتی ہے ہر پانی میں نمک ڈیزولف ہوا ہوا ہوتا ہے بس زیادہ یا کم گفر کے اگر زیادہ نمک ڈیزولف ہوا ہوتا ہے تو وہ پانی کھارا ہو جاتا ہے اور اس وارٹر کو ہم میرین وارٹر کہتے ہیں جیسے کہ سمندر کا پانی اور اگر پانی میں نمک بہت کم مقدار میں بہت کم کنسنٹریشن میں ہو تو پھر پانی جو ہے وہ فریش وارٹر کہلاتا ہے سو فریش وارٹر کا مطلب ہو گیا ایسا پانی جس میں وارٹر کی ہائی کنسنٹریشن ہے اور سالڈ کی لو کنسنٹریشن ہے ایسے پانی کو آپ فریش وارٹر کہتے ہیں اور فریش وارٹر میں جتنا بھی اورگینزم ہوگا ان کو ہم فریش وارٹر اورگینزمز کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس جو فریش وارٹر میں پائے جانے والے اورگینزم ہیں ان میں یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایمیبہ ہو گیا پیرامیشم ہو گیا اور فریش وارٹر میں ہمیں ملٹی سیلولر فیشز بھی ملتی ہیں یعنی فریش وارٹر میں دونوں کیٹیگری کا اورگینزم پایا جاتا ہے یونی سیلولر بھی اور ملٹی سیلولر بھی دونوں اورگینزم نے اپنے آپ کو فریش وارٹر کے اعتبار سے ڈیفرنٹ طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے لہٰذا ہم دونوں کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو یونی سیلولر اورگینزمز ہوں گے یعنی کہ ایمیبا پیرامیشیم انہوں نے اپنے آپ کو ان کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑ لی تھی اس انوائرمنٹ میں فریش وارٹر میں اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا تو پہلے درہ پرابلم سمجھ لیتے ہیں کہ ان اورگینزمز کو جو فریش وارٹر میں پائے جاتے ہیں انہیں کیا پرابلم فیس کرنی پڑ لی تھی دیکھیں ان کے انوائرمنٹ میں ہے فریش وارٹر فریش وارڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کی ہائی کنسنٹریشن یعنی ان کے باہر کے انوائرمنٹ میں وارڈر ہائی کنسنٹریشن میں ہے جبکہ ان کی باڈی کے اندر ان کے سیل کے اندر وارڈر کی لو کنسنٹریشن ہوتی ہے سو اب ایسا سلوشن جو ہے اگر باہر ہائی کنسنٹریشن ہو پانی کی سیل کے اندر کم تو اس کو ہم ہائپٹونک کہتے ہیں تو ان کے انوائرمنٹ میں ہائپٹونک سلوشن ہے اب ہائپڈانک سلوشن میں کیا ہوتا ہے پھر پانی جو ہے وہ باڈی کے اندر سیل کے اندر ڈیپیوز ہوتا ہے سو چونکہ ان کے باہر کے انوائرمنٹ میں فریش وارٹر یعنی باٹر کی ہائی کنسنٹریشن ہے ان کے سیل یا باڈی کے اندر وارٹر کی لو کنسنٹریشن ہے تو ان کے انوائرمنٹ سے پانی ڈیپیوز ہوکی ان کی باڈی کے اندر آ رہا ہوتا ہے ان کی باڈی ان کے سیل کے اندر بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے لہٰذا ان کے باڈی ان کے سیل کے اندر یہ جو ایکسیس وارٹر ہے یہ ہے ان کے لئے پرابلم they need to remove this excess water انہیں اپنے اس excess water کو remove کر لیں ایک تو ایشو یہ ہے ان کے انوائرمنٹ سے پانی ڈیفیوز ہو کے ان کی باڈی یا سیل کے اندر آ رہا ہے ان کے سیل یا باڈی کے اندر excess water موجود ہے and they need to find a way to remove this excess water اس کے بعد اب چونکہ یہ فالتو پانی نکالیں گے تو پانی کے ساتھ salt بھی تو جائے گا تو پھر salt کی کمی بھی ہو جائے گی تو یہ دو ایک دو بڑے بڑے ایشوز ہیں جو ان کو face کرنے پڑیں گے تو اب جو یونی سیلولر اورگینزمز ہیں for example amoeba ہو گیا پیرامیشم ہو گیا انہوں نے اپنے اس problem کو کس طریقے سے solve کیا کیا adaptation کی یہ جو amoeba یونی سیلولر اورگینزمز ہوتے ہیں ان کے سیل کے اندر ایک آرگینل موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں contactile vacuum ان کی بڑی ان کے سیل کے اندر جتنا بھی ایکسز وارٹر ہوگا یہ اپنے اس contactile vacuum میں اس کو store کرتے رہتے ہیں یہ بلکل ایک thermos کی طرح ہو جاتا ہے جی پانی store ہوتا رہے گا store ہوتا رہے گا سو ان کے سیل کے اندر بہت سارے contactile vacuum ہوتے ہیں جگہ جگہ ان کے سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں سارا ایکسز وارٹر یہ اس contactile vacuum میں store کرتے رہتے ہیں پھر جیسے contactile vacuum فل ہو جاتے ہیں فل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ میمرین کے پاس آتے ہیں میمرین کے پاس آکے ان میں پور بنتا ہے اور ان contactile vacuum میں موجود سارا پانی میمرین سے باہر نکل جاتا ہے یعنی یہ اپنے اندر سارا store ہوا وہا پانی excrete out کر دیتے ہیں پھر واپس اندر آ جاتے ہیں تو اتنا سمپل سا نظام ہے جی انہوں نے اپنے ایکسز وارٹر کو remove کرنے کے لیے contactile vacuum سے evolve کریں پھر اس contactile vacuum میں یہ سارا ایکسز وارٹر store کر لیتے ہیں اور پھر اس کو discharge out کر دیتے ہیں from the cell membrane یہ تو تھے جی unicellular organism اب جو multicellular fishes ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے اپنے اس problem کو solve کریں گے ان کی body کے اندر بھی چونکہ وہی issue ہے ان کے ساتھ بھی کہ یہ بھی fresh water میں موجود ہیں ان کے باہر بھی water کی high concentration ہے لہذا water diffuse ہو کے اندر آ رہا ہے سو اب یہ کس طریقے سے اپنے اس problem کے لیے کیا adaptations کرتے ہیں پہلی بات ہے جی کہ یہ جو ہے وہ جو urine pass out کرتے ہیں جو urine pass out کرتے ہیں تو اس میں اچھا خاصا water کیونکہ ان کی body کے اندر تو ویسی excess water موجود ہے they need to find a way to loss this excess water تو ان کے پاس کیا طریقہ ہے یہ جو urine pass کرتے ہیں اس urine میں یہ اچھا خاصا پانی dissolve کر دیتے ہیں سو ان کا جو urine ہوتا ہے وہ dilute urine ہوتا ہے کافی frequently pass out کرتے ہیں سو they frequently pass out dilute urine اس dilute urine کی وجہ سے ان کے body کا جو excess water ہے سارا loss ہو جاتا ہے تو بار بار dilute urination کے ذریعے یہ اپنے موجود اپنی body کے اندر موجود جو excess water جمع ہوا ہے اس کو یہ pass out کر دیتے ہیں بہت اتنا زیادہ dilute urine جب یہ pass کریں گے تو ان کے اندر salt کی کمی ہو جائے گی اب یہ salt کی کمی کو کس طرح پورا کرتے ہیں کہ یہ اپنی skin اور gills کے ذریعے active transport کے ذریعے یہ اپنے gills اور skin سے environment سے salt absorb کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ water loss کریں گے excess water loss کریں گے by dilute urine اور جو dilute urine کے ساتھ loss of salt ہو گیا تو یہ اس loss of salt کو absorb کریں گے actively by gills and by their skin so they are fresh water organism municellular بھی ہو گئے اور multi cellular بھی ہو گئے تو وہ organism جو fresh water میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم fresh water organism کہتے ہیں fresh water سے مراد ہوتا ہے ایسا پانی جس کے اندر water high concentration پر موجود ہو اگر organism fresh water میں ہو گا تو پھر organism کے لیے اس کا environment hypotonic ہو جائے گا environment میں water high concentration میں ہے تو water ان کی باڈی میں diffuse ہو گا ان کی باڈی میں excess water رہ جاتا ہے they need to find a way to remove this excess water جو genicellular organism ہے fresh water کے انہوں نے contactile vacuole بنائے اور جو multicellular fishes ہیں انہوں نے dilute urination کے ذریعے اس excess water کو remove کیا اب دوسری کے ڈگری آتی ہے جی marine animals کی یہ marine animals کون سے ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے osmo regulation کرتے ہیں marine animals کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام جاندار جو سمندر کے پانی میں موجود ہوتے ہیں سمندر کے پانی کو ہم marine water کہتے ہیں سو وہ تمام organism وہ تمام مچھلیاں جو سمندر کے پانی میں پائی جائیں they are called marine water organism اب یہ سمندری پانی یا یہ جو marine water ہے اس کا کیا معاملہ ہے ہم جانتے ہیں کہ جو marine water ہوتا ہے اس میں salt کی concentration زیادہ ہوتی ہے سمندر کے پانی میں salt زیادہ ہوتا ہے water کم یعنی کہ ان organism کے لیے جو environment میں water موجود ہے اس میں salt کی concentration زیادہ ہے یعنی یہ hypertonic environment کے اندر ہیں یہ hypertonic environment کے اندر ہیں ان کے اندر کا environment hypotonic ہے تو وہ تمام organism جو سمندر کے پانی میں پائی جائیں marine water organisms کہلاتے ہیں ان کے external environment میں marine water ہے marine water کا مطلب high concentration of salt so ان organism کے اندر hypotonic environment ہو گیا اور ان کے باہر hypotonic environment ہو گیا اب ہم نے پڑھا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر کہ اگر hypertonic environment ہوتا ہے تو body یا cell water loose کرتا ہے water loss ہونے لگ جاتا ہے ان کی body سے باہر نکل کے environment میں جا رہا ہوتا ہے پانی جس سے ان کے اندر پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو اگر یہ organism marine water میں رہنا چاہتے ہیں تو marine water کی وجہ سے ان کو جو problem ہو رہی ہے کہ ان کے external environment hypertonic ہے ان کی body water loss کر رہی ہے انہیں اپنے water loss کو ختم کرنا ہے پانی کو بچانا ہے پانی کو conserve کرنا ہے تو اب یہ کیا کرتے ہیں اب یہاں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں جی marine water organism کی bone fishes cartilage fishes bone fishes کہتے ہیں جی ان مچھلیوں کو جن کا cartilage fishes ہوتی ہیں ان کا جو endoskeleton ہے وہ cartilage جس سے بناو ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو adopt کرتی ہیں پہلے bone fishes کی بات کر لیتے ہیں یہ جو مسلیاں ہوتی ہیں جن کا endoskeleton bone سے بناو ہوتا ہے انہوں نے اپنے marine water کو کس پہلی بات ہے یہ اپنے مو کھول کے بار بار پانی کو پیتی رہتی ہے کیونکہ ان کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے تو ان کو دو معاملے کرنا ہے پانی پینا پانی بچانا ہے تو یہ تو continuously water پیتے رہتے ہیں اور اس کے لعاوہ پانی بچاتے کیسے ہیں جو urine کنسنٹریٹیڈ urine کا مطلب ہے پانی انتہائی کم تو یہ پانی ان کی باڈی کے اندر کم ہو رہا تھا کیونکہ ان کا پانی انوائنمنٹ میں ریلیز ہو رہا ہے تو انہوں نے دو چیزیں ایک پانی پینا شروع کر دیا جس سے ان کی باڈی کے اندر وارٹر لیول مینٹین تو اس پانی کے ساتھ نمک بھی آ جائے گا اور ایکسس سالڈ ہو جائے گا ان کے پاس سو یہ اس ایکسس سالڈ کو ان کے گلز میں موجود ہوتے ہیں ان ایکس سالڈ کے ذریعے پیئے ہوئے پانی سے جتنا بھی ایکس سالڈ ہیں یہ اس کو بار نکال دیتے ہیں تو یوں انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کو ایڈاپ کر لیا انہوں نے پانی پیا پانی کو کنسنڈیٹیڈ یورین کے ذریعے بچایا اور جو سالڈ ان کے اندر آرات زیادہ اس کو ایکس کریٹری سیلز کے ذریعے ریموف کر دیا یہ تو ہو گئے جی بونی فیشیز کی ایڈاپٹیشن اب باتیں کارٹیلی جنیس فیشیز کی یہ وہ مسئلیاں ہوتی ہیں جن کا انڈو سکیلیٹن کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے اب یہ بھی اس انوائرمنٹ میں ہے ان کے ساتھ بھی ان کے بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں میرائن وارٹر ہے ان کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہائپر ٹونک ہے ان کی باڈی ہائپر ٹونک انوائرمنٹ ہے جبکہ ان کے اندر کا ہائپر ٹونک انوائرمنٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں جی اپنے انوائرمنٹ سے انہیں پانی لانے کے لئے یہ اپنے اندر کے انوائرمنٹ کو جو ہائپر ٹونک ہے اسے یہ ہائپر ٹونک بنائی ہے اب وہ کیسے کرتے ہیں جی یہ اپنے اندر جو ایک ویس پروڈکٹ ہوتا ہے یوریا یہ اپنے اندر اس ویس پروڈکٹ کو سٹور رکھتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ویس پروڈکٹ کی مقدار زیادہ تو پانی کی مقدار کم ہو جائے گی سو اب ان کی باڈی کے اندر ہائپر ٹونک سلوشن ہو جائے گا وارڈ کم ہو گیا سو اب ان کے اندر جیسے ہائپر ٹونک سلوشن ہوگا تو باہر کا جو انوائرمنٹ کا پانی ہے وہ اندر آنا شروع جائے گا تو یہ اپنے باڈی فلوٹ کو ہائپر ٹونک سے ہائپر ٹونک بنائیں گے کیسے یہ اپنے اندر یویا کو سٹور کر لیں جس سے ان کے اندر کا پانی کم ہو جائے گا اور ویس پروڈک کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے وارڈ کم ہو گیا ہائپر ٹونک سلوشن بن جائے گا تو ان کا باڈی فلوٹ ہائپر ٹونک ہو جائے گا ایکسٹرنل وارڈ جو ہے پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو وہاں سے پانی ڈیفیوز کے اندر آجے گا اور اس کے علاوہ مو سے بھی پانی پیتے ہیں ایکسس سال جو ہے اگر ہوگا تو وہ گلینڈ وغیرہ سے نکال دیں گے سو یہ ہو گئے جی فریش وارڈ بھی اور میرائن وارڈ بھی اب ثرڈ کیٹیگری ہے جی تیرسٹریل اینیمالز یعنی وہ اینیمالز جو زمین پر پائے جاتے ہیں ابھی جو ہم نے دو کیٹیگری کی بات کی وہ فریش وارڈ میرائن وارڈ وہ پانی میں پائے جاتے تھے ان کے اندر دو کیٹیگری جو پائے جاتے رہے ہیں ایک وہ جو میرائن وارڈ میں پائے جاتے رہے ہیں بٹ تیرسٹریل کے اندر کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ایک کیٹیگری میں ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے تیرسٹریل کا مطلب وہ جو زمین پر پائے جاتے ہیں اب ان کے ساتھ ایک تو جی ان کے پاس پانی آویلیبل نہیں ہے پیجے ہم نے دو کیٹیگری پڑھ ان کے انوائرمنٹ میں کنٹینیوز لی وارڈ تھا ہیوانی آ رہا تھا اور جو میرائن وارڈ تھے ان کے انوائرمنٹ میں بھی پانی تھا بٹ کنسنٹریشن اتنی کمتی کہ پانی اندر نہیں آ پا رہا تھا بٹ ٹیرسٹیل اورگینزم کے ساتھ جو پہلا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے انوائرمنٹ میں پانی کی کمی ہوتی ہر وقت ان کے انوائرمنٹ میں پانی لاؤس ہو سکتا ہے ان کی سرفیس کے تمام سیلز ڈاریک ہوا سے ٹیمپریچر سے افیکٹ ہوتے ہیں اور ٹیمپریچر کی وجہ سے سیلز کے اندر سرفیس کے سیلز میں جتنا بھی پانی ہوگا وہ ایوپوریٹ ہو جائے گا تو ایک انہیں پانی پینے ہیں دوسرا انہیں اپنے سرفیس کے سیلز سے وارٹر کی ایوپوریشن روکنی ہے یہ دو بڑے ماجرے ان کے ساتھ رہتے ہیں سو ٹیرسٹیل ارگینیزم میں یہ کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں برڈز آتھ رپورٹ مولسکس ریپٹائلز اور میمالز برڈز آپ جانتے ہیں تمام ملنے والے پریندے برڈز کیٹیگری میں آجاتے ہیں آتھ رپورٹا کا مطلب ہوتا ہے جی انسیکٹ وغیرہ مولسکس یا آپ کی جو سنیلز ہوتی ہیں یہ آجاتے ہیں ریپٹائلز رنگنے والے جانوروں کو کہتے ہیں لزرڈ وغیرہ اور میمالز میں اس سارے بال والے جانور آجاتے ہیں شیر انسان یہ سب میمالز میں آجاتے ہیں سو ان کے لئے وہی ایشو ہے جی ایک ان کے وارٹر جو ہے سرفیس کے سیل سے ایوپوریشن کے ذریعے لوس ہو سکتا ہے تو انہیں اس چیز کو بچانا ہے وارٹر کو بچانا ہے چونکہ یہ ہر وقت پانی ان کے پاس آویلیبل نہیں ہے ہر وقت ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو جتنا بھی ان کی باڈی کے اندر پانی ہے انہیں انہیں بچانا ہے کنزرف کرنا ہے تو یہ دو معاملے انہیں جو ہے ان دو معاملوں کو اڈاپٹ کرنا ہے سو اس چیز کے لئے یہ کچھ اڈاپٹیشنز کرتے ہیں پہلے اڈاپٹیشن کیا ہے یہ تو اتنی ساری کیٹیگریز ہیں ان میں سے کچھ اینیملز جو ہیں وہ اپنی سکن کو وارٹر پروف بنا لیتے ہیں ان میں انسان آ جاتے ہیں برڈ آ جاتے ہیں یہ اپنی سکن کو وارٹر پروف کر دیتی ہیں تاکہ ایوپوریشن کے ذریعے وارٹر لوس نہ ہو سکے اور کچھ تیریسٹیل آرگینزمز کیا کرتے ہیں سکن کو وارٹر پروف تو نہیں کرتے بٹ اپنی سکن کے اوپر ایک موٹا ایکزو سکیلیٹن چڑھا دیتے ہیں جو کہ وارٹر پروف ہوتا ہے کیوٹی ٹھیک ہے تو یہ دونوں طریقے ہیں کچھ اینیملز اپنی سکن کو وارٹر پروف کر دیں گے فار ایجیمپل ہیومن اور کچھ اینیملز اپنی سکن کے اوپر ایک ایکزو سکیلیٹن چلا رہے دیتے ہیں جیسے آتھرو پورٹ ہو جاتے ہیں مولسکس ہو جاتے ہیں یہ ایکزو سکیلیٹن منا لیتے ہیں جس سے ان کے سرفیس کے سیلز اور تیمپریچر آف دی انوائرمنٹ کے بیچ میں وہ ایکزو سکیلیٹن آ جائے گا ایوپوریشن روک جائے گی سو اس طرح یہ لاؤس آف وارٹر بائی ایوپوریشن پریونٹ کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں اس کے بعد دوسری ایڈاپٹیشن کیا ہے جی وارٹر بچانے کے لیے یہ اپنے ویسٹ پروڈکٹ میں سے وارٹر کو ایبزوب کرتے ہیں اب کیڈنیز یا ریکٹم یہ دو ایسے مقام ہیں کیڈنیز کے اندر جو ہے وہ یورین بنتا ہے اور یورین کے اندر وارٹر شامل ہوا وہ ہوتا ہے اور جو ریکٹم ہے وہ جو سالیڈ ویسٹ وہاں پہ سٹور ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ وارٹر موجود ہوتا ہے تو آپ یہ جو terrestrial organisms ہوتے ہیں یہ کیڈنیز کے اندر جو یورین ہوتا ہے اس میں سے بھی وارٹر ابزوب کرتے ہیں وہاں سے وارٹر بچاتے ہیں اور ریکٹم کے اندر جو ویسٹ موجود ہوتا ہے اس میں سے بھی وارٹر ابزوب کر کے وہاں سے بھی یہ پانی کو کنزرف کرتے ہیں سو یہ کیڈنی اور ریکٹم میں سے وارٹر کو کرتے ہیں فیٹ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور فیٹ کی میٹابولیزم سے واتر پروڈیوس ہوتا ہے تو پھر یہ اس واتر کو بھی استعمال کرتے ہیں یہ کچھ انیملز یہ ہر کوئی نہیں کچھ انیملز یہ اڈاپٹیشن کرتے ہیں کہ فیٹ کی میٹابولیزم کے ذریعے حاصل ہونے والے پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور سب سے لاس اڈاپٹیشن کنٹینیوزلی ڈرنک واتر پانی پیتے رہتے ہیں یہ انسان بھی اور تمام تیریسٹرل ارگینزم تو مستقل پانی پیتے رہتے ہیں اسکین کو وارٹرکروف یا ایکزو سکیلٹن کر کے انہوں نے ایوپوریشن کو ختم کیا بچایا اپنے آپ کو ایوپوریشن سے کیڈنی اور ریکٹم کے ذریعے جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس میں زیادہ پانی نہیں جانے دے رہے ایبزورپ کر رہے ہیں اس کو اور پھر کچھ میمل فیٹ کی بریکڈاؤن سے وارٹر کو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس وارٹر استعمال کرتے ہیں تو یہ تیریسٹرل ارگینزم کی کچھ ایڈاپٹیشن ہو جاتی ہیں تو یہ ہویا جی آج کی ویڈیو پر جو لیکچر تھا ہمارا آسمو ریگولیشن ان اینیملز ہم نے تین کیڈگری میں ڈیوائٹ کیا ایک فریش وارٹر ارگینزم دوسرے میرائن وارٹر ارگینزم اور تیسرے تیریسٹرل ارگینزم ان تینوں کیڈگری میں تین ارگینزم کو کیا ایشو ہے اپنے انوائرمنٹ سے اور پھر اس انوائرمنٹ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایڈاپٹیشن اپنی باڈی کے اندر لائے سو آج ہم نے یہ آج کی ویڈیو میں لیکچر کو کمپلیٹ کر لیا آج کی ویڈیو سے بننے والے سیکشن ایک کے کچھ ایم سی کیوز کو سکولز کرتے ہیں سو اس لیکچر سے بچوں جو ایم سی کیوز آتے ہیں ان میں پہلا ایم سی کیوز ہے جی فریش وارٹر یونی سیلولر ارگینزم فریش وارٹر میں پائے جانے والے جو یونی سیلولر ارگینزمز ہوتے ہیں ان میں کون سا ارگینل ہوتا ہے ایکسس وارٹر کو سٹور کرنے کے لیے ایمیبہ ہو گیا پیرامیشم ہو گیا ان میں ہوتا ہے جی بھی کانٹریکٹائل ویکیوز سیکن ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ہے ارگینزم آج ایسو ٹونک انٹرنل انوائرمنٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو آوٹر انوائرمنٹ آر کال ڈیش وہ ارگینزم جن کے اندر کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے آوٹر انوائرمنٹ کے تبار سے آئیسو ٹونک ہوتا ہے اب یہ میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں سولوشن تین قسم کا ہوتا ہے ہائپر ٹونک ہائپو ٹونک اور آئیسو ٹونک انٹرنل انوائرمنٹ کے تبار سے اگر باہر کے باہر کے سولوشن میں یا باہر کے انوائرمنٹ میں سولیوٹ یا وارٹر کی کنسنٹریشن لو ہے تو وہ ہائپر ٹونک کلاتا ہے وارٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو ہائپو ٹونک کلاتا ہے اور اگر انٹرنل انوائرمنٹ اور آوٹر انوائرمنٹ میں دونوں طرف وارٹر کی کنسنٹریشن سیم ہو تو پھر ایسے سولوشن کو ہم کہتے ہیں آئیسو ٹونک یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اگر آئیسو ٹونک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے نا اندر اور باہر دونوں طرف وارٹر کی کنسنٹریشن سیم ہے ہم جانتے ہیں کہ جی وارٹر کو ڈیفیوز ہونے کے لیے یا اسموسیس کے لیے ہائی لو کنسنٹریشن کا ہونا ضروری ہے تاکہ وارٹر ہائی سے لو کی طرف جائے اب آئیسو ٹونک انوائرمنٹ ہے اگر ایک اورگینزم کا تو اس کا مطلب اس کے اندر اور باہر سیم وارٹر کنسنٹریشن ہے تو پھر وارٹر موف نہیں کرتا ایسے اگر 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 ا زمین پر پائے جانے والے اورگینزمز کے اندر ان میں سے کونسی ایڈاپٹیشنز ہوئی بھی ہوں گی آسمو ریگولیشن کے اعتبار سے اے میں کہا انہوں نے ایکزو سکیلیٹر یا تھک سکین بنا دی بی میں کہا جی کہ وارٹر کو ریکٹم یا کیڈنیز سے ری ایبزوب کیا سی میں کہتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہیں دی میں کہتے ہیں نن آب دیز تو یہ دونوں کام تیرسٹیل اورگینزم کرتا ہے آسمو ریگولیشن کے حوالے سے لہٰذا اس کا کریکٹ آنسر ہے سی بوت آب دیز نیکسٹ ایم سی کی ہوسٹ وارٹر وچ کنٹین لو اماؤنٹ آف سولڈ وہ پانی جس میں نمک کی مقدار کم ہو یعنی وارٹر زیادہ نمک کم فریش وارٹر کہناتا ہے اورگینزم ہیس ٹو فیس دا پرابلم آف ایکسس وارٹر این لاؤس آف سولڈ وہ ارگینزم جن کو کونسی پرابلم فیس کرنی پڑ لئی ہے زیادہ پانی آ رہے ہیں بہت زیادہ ان کی باڈی کے اندر پانی موجود ہے ایکسس وارٹر اور سولڈ کا لاؤس ہو رہا ہے سو ان اورگینزم کو ہم کیا کہتے ہیں فریش وارٹر ارگینزم میرائن وارٹر ارگینزم ٹیرس ٹیل یا آل آف دیز تو اس کا جواب ہے کہ وہ فریش وارٹر کے ارگینزم کہلاتے ہیں ایمیبا اور پیرامیشیم جو کہ یونی سیلڈ اور ارگینزم ان کے اندر کیا چیز موجود ہے ایکسس وارٹر کو سٹور کرنے کے لئے تو اس کا جواب ہے بی کانٹیکٹائل ویکیول ان کے پاس موجود ہوتا ہے جس میں یہ اپنا ایکسس وارٹر سٹور کرتے ہیں نیکس ایم سی کی اوز ہے ملٹی سیلڈر فیشیز ریموو ایکسس وارٹر بائی پاسنگ لارج کوائنٹیٹی آف اب یہاں ملٹی سیلڈر فیشیز سے مراد ہے جی فریش وارٹر کی ملٹی سیلڈر فیشیز فریش وارٹر میں جو ملٹی سیلڈر فیشیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایکسس وارٹر کو کیسے پاس کرتی ہیں لارج کوائنٹیٹی نکالتی ہیں کہ چیز کی ڈائیلیوڈ یورین دی وارٹر ویچ کنٹین ہائی اماؤنٹ آف سالٹ جس پانی میں نمک کی زیادہ کنسنٹریشن ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اے میرائن وارٹر نیکس ایم سی کیوز اورگینزم آف میرائن وارٹر ہے جو میرائن وارٹر کے اورگینزم ہیں ان کا انٹرنل انوائیلمنٹ کیسا ہوتا ہے تو ہمارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ میرائن وارٹر میں نمک زیادہ پانی کم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے باہر ہے ہائپرٹونک انوائیلمنٹ اور اندر ہوتا ہے ہائپوٹونک انوائیلمنٹ تو میرائن وارٹر اورگینزم کے لیے ایکسٹرنل انوائیلمنٹ ہوتا ہے ہائپرٹونک اور انٹرنل انوائیلمنٹ ہوتا ہے ہائپوٹونک marine water organism conserve water by producing marine water کے جو organism ہوتے ہیں وہ بانی بچاتے ہیں کیا پیدا کر کے ٹھیک ہے جی اب وہ ہم نے یہ پڑھا ہے جی کہ وہ adaptation کیا کرتے ہیں وہ پانی کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں دے excrete concentrated urine کم پانی والے urine کو excrete out کرتے ہیں جس کو ہم concentrated urine کہتے ہیں cardiligenious species like shark develop dash body fluid as compared to the surrounding یہ جو cardiligenious species ہوتی ہیں جیسے کہ shark یہ اپنے body float کو کیا بنا دیتی ہیں surrounding کے اعتبار دے دیکھیں cardiligenious species کا مطلب ہو گیا marine water کی species ہیں یہ اور marine water میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے external environment میں hypertonic اور اندر جو ہے وہ hypotonic معاملہ ہے environment ہے اب یہ water absorb کرتے ہیں جس سے ان کا internal environment hypotonic سے hypotonic بن جاتا ہے hypotonic بننے سے کیا ہوگا کہ پھر پانی جو ہے وہ اندر آنا شروع ہو جائے گا سو یہ اپنے body flute کو جو کہ initially hypotonic ہوتا ہے یہ urea store کر کے اس کو hypotonic بنا دیتے ہیں next mcq they do not have osmo regulatory mechanism ان میں سے کس میں osmo regulation کا کوئی mechanism نہیں ہوتا یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا osmo conformer میں osmo regulatory mechanism homestases نہیں ہو رہی ہوتی اب اس لیکچر کے آج کے لیکچر کے section b میں جو examination point of view important questions ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور ان کے solution پر ایک نظر ڈالتے ہیں پہلا question ہمارے پاس اس لیکچر سے آتا ہے write a short note on osmo regulation in fresh water organism fresh water organism کی جو osmo regulation ہوتی اس پر ایک سو ڈالتے ہیں اس لیکچر سے آتا ہے یہاں آپ جب اس کا جواب لکھیں گے تو fresh water organisms کے آپ osmo regulation بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ fresh water organisms کیا ہوتے ہیں سو آپ نے گیڈنگ ڈالی osmo regulation in fresh water species پہلے پوائنٹ میں ہم نے ان کی definition بتا دی اور ان کو جو problem ہو رہی ہے وہ بتائیں water which contain low amount of salt is called fresh water یہ لکھتا ہوا water which contain low amount of salt is called fresh water جس پانی میں نمک کی مقدار کم ہو concentration کم ہو اس کو ہم کہتے ہیں fresh water organism of fresh water has to face the problem of excess water and loss of salt یہ آپ نے ان کی problem بتا دی اب چونکہ fresh water میں جو organism میں دو کیٹیگری ہوتے ہیں unicellular اور multicellular تو پہلے آپ نے unicellular کے بارے میں بتا دیا کہ amoeba paramecium excepta have one or more contactile vacu access water store ہو جاتا ہے ان کے contactile vacu میں اور جب یہ completely گھ جاتے ہیں تو water discharge ہو جاتا ہے باہر کی طرف ایک pore کے ذریعے surrounding water میں یہ انگلیش ٹیکس لکھا ہو ہے اردو میں میں آپ کو پڑھ گے بتا دیا multicellular animals جیسے کہ fishes remove کرتی ہیں اپنے اندر موجود access water کو کیسے large quantity زیادہ مقدار نکالیں گی بہت ہی زیادہ پتلے urine کے dilute urine نکالتی ہیں جس سے ان کے body کا سارا access water remove ہو جاتا ہے پھر یہ multicellular اب یہ اتنا سارا پانی بار نکالیں تو پھر active transportation کے ذریعے یہ gills اور skin سے salt absorb کر لیتے next question کی طرف بڑھتے ہیں question number two اب ہمیں short note لکھنا ہے marine organisms کی osmore regulation پہ تو یہ آئیا جی osmore regulation in marine water species note down کر لیے water which contain high amount of salt is marine water جہاں پانی جہاں پانی میں نمک کی مقدار زیادہ concentration میں ہے تو اس کو ہم marine water کہتے ہیں organism of marine water need to conserve water انہیں اپنا پانی بچانے بچانے they have hypotonic internal environment کیونکہ ان کا internal environment hypotonic ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ hypotonic سے hypotonic کی طرف جاتا ہے پھر آپ نے دونوں category fishes کی بتائیں marine جو fishes ہوتی ہیں وہ water drink کرتے ہیں constantly to conserve water in their bodies the salt taken along with water جو نمک ان کے پانی کے ساتھ آیا excrete ہو گیا special excrete cells کے جو ان کے گلز میں موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پانی بچاتی بھی ہیں کیسے concentrated urine produce کر کے اور جو cartiligenious fishes ہوتی ہیں for اپنے body fluid کو hypertonic بناتی ہیں سراؤنڈنگ سے compare کرنے کر تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو hypertonic کیسے store کر کے uria uria store کر کے اپنے body fluid environment کو hypertonic کرتی ہیں تو پانی اندر آ جائے exes water جو ہے وہ یہ remove ساری exes salt وہ یہ special glands ہوتے ان کے rectum میں وہاں سے یہ اس کو remove کر دیتے اگلے question کی طرف بڑھتے ہیں question number 3 what are osmo conformers and what are their osmo regulatory mechanism so osmo conformers کیا ہوتے some marine vertebrates have isotonic internal environment they are called osmo conformers they do not have osmo regulatory mechanism for example head fish next question کی طرف بڑھتے ہیں question number 4 right a short note on osmo regulation in terrestrial organisms اب آپ terrestrial organism پر ان کی osmo regulation پر short note لکھنا ہے اس osmo regulation in terrestrial organism note down کر لئے terrestrial animals are more likely to lose water by evaporation ان کے زیادہ chance دے جی کہ یہ evaporation کے ذریعے پانی کو loss کریں organisms جیسے آتھرو پورڈ مولسکا ریپٹائز برڈ اور mammals یہ اپنی osmo regulation maintain کرتے ہیں جی ان methods کے ذریعے یہ waterproof کر دیتے اپنی skin کو thick waterproof یا پھر exoskeleton بنا لیتے ہیں water کو reabsorb کرتے ہیں جی kidney اور rectum کے ذریعے کچھ mammals جو ہیں وہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں جو produce ہوتا ہے fat کی breakdown سے اس کے علاوہ یہ پانی continuously drink کرتے ہیں یہ osmo regulation ہوگئی terrestrial organism کی اس chapter سے long question کوئی اتنے important نہیں ہوتا short questions ہی آسکتے ہیں تو section b میں جو short questions ہیں وہ بھی ہم نے solve پہلی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ